بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹورنٹس یوٹیوب کلاسز کے سلسلے میں پشاور مارڈ روالوں نے آپ کے لئے سلسلہ شروع کیا ہے بیٹا اسی کی کنٹیویٹی میں میں آپ کے سامنے اگیل کلاس ٹین کے فیزس کے جو پہلا چپٹر ہے جو آپ کے امیٹر بکور سے اس میں نیکس ٹاپک میں آپ کے سامنے بیٹا حاضر ہوں اور اب آج ہم جو ٹاپک پڑھانے آپ بجا رہے ہیں بیٹا تو اس میں ویب کیا ہے جی جس کو ہم لہرے بھی کہتے ہیں اور اس کی نیچر کیا ہے ڈیویلپ کیسے ہوتی ہے اس کی جو ڈیفرنٹ ٹائپ سے وہ کیا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں بیٹا یہ آج ہم اس لیسن میں جو ہنا کور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کی جو اٹرنسلیں وہ بہت موسٹ ہے اچھا آم الفاظ میں بیٹا ویب is a disturbance that involves that moves outward from its point of origin transfer energy by means of vibration with a little or no transport of medium اچھا بیٹا مطلب کہا ہے کہ ویب اصل میں جب آپ اسی میڈیوم میں disturbance create کرتے ہو یعنی وہاں پہ آپ خلل پیدا کرتے ہو ابھی میں آپ کو ایکزامپل اترون سمجھار ہوں let's suppose آپ کے پاس جو ہے نا ایک جو ہے نا ایک پاٹ میں برطن میں پانی پڑا ہوا ہے بیٹا آپ اس کو کیا کرتے ہو بچے آپ اس کو جو ہے نا پینسل سے آپ اس کو وہاں پہ جو ہے نا وہ پانی کو وہاں پہ ہلاتے ہو ایک جگہ پہ کونے بھی اس کو ہلاتے ہو تو جہاں پہ پینسل سے آپ نے water کو ہلایا ہے disturbance آپ نے create کی ہے تو یہی disturbance یہ disturbance actually انہوں نے انرجی کے پاہن میں absorb کی ہے میڈیوم کے particle اور یہاں پہ ہمارے پاس جو میڈیوم ہے بیٹا وہ water ہے تو وہ اسی disturbance کو اسی خلل کو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں بیٹا آکے next جتنے بھی point سے اس تک communicate کرتا ہے تو جس فارم میں یہ جاری ہوتی ہے اس کو بیٹا ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو ہم wave کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں ہم جو wave اس کی ڈیفینیش اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں a wave is a energy transfer mechanism کیا بیٹا a wave is a energy transfer mechanism without a transport of material medium کہ ہمارے پاس wave توانائی کی منتقلی کا energy کے transfer کا energy کے transportation کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں جو میڈیوم کے particles ہے وہ from one location to another location بیٹا وہ travel نہیں کرتے ہیں یعنی جب ابھی میں آپ کو پانی کے اندر waves پیدا کرنے کی جو example بتائی ہے کہ پینسل سے اگر آپ پانی کو آپ نے بڑھتر ملی ہے اور آپ اس میں کیا کرتے ہو بیٹا waves پیدا کرتے ہو جو آپ کو نظر آ جاتی ہے تو یہ waves energy جو energy آپ نے پینسل کے through پانی کو دی ہے وہ اسی energy کو اسی disturbance کو آگے جو نہیں یہ water جو یہاں پہ ہمارے پاس میڈیوم ہے یہ اپنے particles کے through وہ اسی energy کو from one location to another location بیٹا وہ کیا کرتا ہے وہ transmit کرتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ material medium اپنے ہی جگہ پہ جو ہے نا وہ isolated motion یا سمپل harmonic motion جو ہے نا کر کے energy کو آگے کر لے کرتے ہیں میڈیوم کے particles اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی location کو چھوڑ کر اپنی position کو چھوڑ کر ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک بیٹا وہ نہیں جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ energy transportation ہوتی ہے wave کے through میڈیوم کے particles اپنی ہی جگہ پہ رہتے ہیں یہ میں نے آپ کو example کے through بھی بتا دیا ہے اچھا examples ابھی میں آپ کے سامنے اور بھی رکھ رہا ہوں waves produce in a water جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے پاس اگر for example ایک برطن میں پانی ہے اور اس میں آپ waves پیدا کر لیتے ہو so this is all about the example of wave and how can we generate wave in a water second example we have waves produce along the string and the third one is sound waves اچھا بیٹا اب نیکس آپ کے پاس جو میں figure رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں بیٹا یہ ایک string ہے بیٹا ایک رسی جس کو آپ لے لیں جس کو آپ thread لے لیں thread کہہ لیں یہ بیٹا یہ ایک support ہے یہاں اس کے ایک سیرے کو یہاں میں نے attach کیا ہوا ہے اور دوسرا سیرہ let's suppose یہاں میں hands جو میں نے یہاں پر draw تو نہیں کیا لیکن یہاں پر hands اس کو جو میں کیا کر رہا ہوں بیٹا اس کے دوسرے سائٹ کو میں جھرک دے رہا ہوں ایک جھٹکہ دے رہا ہوں shake کر رہا ہوں تو بیٹا جو ہی میں اس سائٹ کو shake کرتا ہوں ہلاتا ہوں تو یہاں میں disturbance اب یہاں میں میرے پاس میڈیم کیا ہے بیٹا previous example میرے پاس جو میڈیم تھی وہ بیٹا میرے پاس water تھی اب یہاں پہ یہاں پہ میرے پاس جو میڈیم ہے وہ string ہے thread ہے یہ جو دھاکہ ہے اچھا اب اس کے ایک سیرے کو جب میں shake کرتا ہوں اور ہلاتا ہوں جھٹکہ دیتا ہوں تو وہ اسی disturbance کو یہ جو میڈیم ہے مطلب کہ یہ جو thread ہے یہ اسی disturbance کو اسی میرے والی energy کو یہ کیا کرتا ہے جی through اپنے particles جو ہیں جو closely backed ہے وہ آگے communicate کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہی بات میں دھرا دیتا ہوں بیٹا کہ اس میں جو میڈیم کے particles ہیں وہ کبھی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتے یہ simple جو ہے اس energy کو جو ہم اس کو دیتے ہیں in the form of disturbance یہ اس کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو waves ہیں وہ produce ہو جاتے ہیں along the string اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ تو یہ ہوگی کہ یہاں پہ energy energy کیا کرتے ہیں یعنی اس کو آپ مختصر لے سکتے ہیں کہ waves وہ energy کو لے جانے کا اور جو ہے transportation کا کام کرتے ہیں اور میڈیم کے particles اپنے ہی جگہ پہ simple harmonic motion کرتے ہیں جس طرح میں نے string کی مثال سے آپ کو سامجھا دیا جس طرح میں نے water کے اندر جو waves پیدا ہوتی ہیں اس طرح سے میں نے سمجھا دیا اب آپ میری آواز سن رہے ہو بیٹا تو یہ یہاں پہ sound waves ہیں sound waves بھی اب میرے جو energy ہے وہ through air particles جو ہے نا بیٹا وہ موبائل کے through اور پھر جو ہے نا بیٹا آپ کے پاس جو ہے نا وہ متقل ہو رہی ہے in the form of electromagnetic waves explanation میں بیٹا ہم آتے ہیں a waves a disturbance that transfer energy and the material medium and the material medium does not experience nut moment the material medium does not experience nut moment کا مطلب یہ بیٹا کہ material کے جو particles ہیں medium کے جو particles ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اپنے جگہ چھوڑ کر ایک مقام سے اسے مقام تک from one location to another location وہ travel نہیں کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اس energy کو لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں جو disturbance سے ان کو مل رہی ہوتی ہیں both particles and waves carry energy but there is a difference between the two اچھا اب میں آپ کو ایک اور حوالے سے اس کو سمجھا رہا ہوں کہ let's suppose آپ کے پاس جو ہے نا بیٹا آپ کے پاس ball ہے جو میں نے ایکزامپل کے طور پر یہ ایکزامپل when we toss a ball to someone then the ball moves and carry energy اچھا کرتے ہیں اب اس میں مثال میں آپ یہ دیکھیں کہ let's suppose آپ کے ہاتھ میں ایک ball ہے اور آپ سامنے والے ایک دوست کو اسی ball کو دیکھتے ہو تو یہاں پہ as a whole ball جو کہ materialistic چیز ہے material ہے تو material ایک location دوسری location کو منتقل ہو رہی ہے یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ energy transfer ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے یہاں پہ energy transportation کا جو ہے وہ concept نہیں ہے کیونکہ energy transportation میں بیٹا material medium کا from one location to another location جانے بیٹا وہ possible نہیں ہوتا اگر آپ نے ball کو اپنے ساتھی کو بھینکا ہے now this is not a wave motion because matter is a transporter یا matter is a transporter کیونکہ matter جو ہمارے پاس ball ہے اس form میں matter یعنی ہمارے ہاتھ ساتھی والا ہے اس کے ہاتھ تک wall پہنچ گیا ہے تو matter جب transfer ہو جاتا ہے اس میں کسی کسی کی wave motion کی ہم بات نہیں کر سکتی کیونکہ wave motion میں یا wave کو define کرنے میں جو ہے نا بیٹا وہ energy transportation اہم ہے نہ کہ material ویڈیو پہ اچھا similarly if you and your friend hold the ends of a rope and you give ویڈیو پہنچ گیا ہے اچھا اب میں دوسری جو مثال ہے دوسری جو مثال ہے آپ کیا کریں جی دھاکہ لیں thread لیں اور اس کا ایک سیرہ خود پکڑ لیں دوسرا سیرہ آپ نے ساتھی کو دے دیں اور اس کو جڑکہ دیں اب یہاں پہ ہمارے پاس جو میڈیو ہے بیٹا وہ آپ کے پاس کیا ہے جی وہ thread ہے وہ جو ہے نا یہ دھاکہ ہے رسی ہے اب رسی کے تروں آپ نے جو جڑکہ دیا ہے جو energy دی ہے وہ رسی کے تروں یا along the thread وہ آپ کا ساتھی ہے اس تک جو ہے نا اس کے ہاتھ تک وہ energy متقل ہو رہی ہے تو اب اس ایکسامپل کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ جو ہے نا یہ یہ ہمیں wave generate ہو رہی ہے because here the energy is transferred and not the matter کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اور دوسرا ساتھی ہے جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ جو ہے نا جو داگی کے دو ends ہیں وہ ویسی کے ویسی ہی ہیں یعنی وہ تو اپنی جگہ پہ ہی ہے لیکن صرف energy جو ہے نا بیٹا وہ transfer ہو گئی ہے تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کے پاس جو ہے نا بیٹا کیا ہے جی یہ wave کی definition ہے wave motion کو اگر ہم دیکھیں جی wave motion is related to oscillatory and جس طرح اچھا میں نے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو wave particles ہوتے ہیں بیٹا کسی بھی میڈیم کے اندر وہ simple harmonic motion کو بیٹا اپنے ہی جگہ پر to and fro fro or back and forth motion کرتے ہیں اور اب جگہ نہیں چھوڑتے ہیں so we can see that particles of a medium execute a simple harmonic motion جس طرح میں نے wave motion میں لکھاوائے is the move from the اچھا ایکزامپل سے دیکھیں درہا last بیٹا ہیلیا آپ نے بسا simple harmonic motion can be seen the wave produced by string جس طرح میں نے آپ کو اوپر example سے سمجھا دیا and next by dropping stone جس طرح میں نے آپ کو کہا دیں جس طرح ہم water generate کر سکتے ہیں waves کو so بیٹا this is all about wave and its nature and wave motion انشاءنا بیٹا اگلی lesson میں ہم wave کی جو different types اس کے ساتھ حاصل ہوں گے تب تک بیٹا اللہ بیس